بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے محمد الیرد پفن کلب کی جل میں آپ کو خوش آمدید جناب میں نے سوچا کہ کیوں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی جائے میں اسٹرم پر موجود ہوں دی ایچے پشاون میں میں اس کو ایک موڈل چیک کر رہا تھا میں اس کو موڈل دیکھ رہا تھا کہ اس کو موڈل کس طریق سے بناوا ہے تاکہ میں اس کو کمپیر کر سکوٹ دی ایچے کوئٹا کے ساتھ تو چلائیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس جگہ میں جانب میں موجود ہوں تقریباً آپ کے ایک کلومیٹر کے پر یہ ایک راؤنڈ آباؤٹ آتا ہے اس صرف جانب جو ہے وہ انٹری ہے وہاں سے جیسے میں یہاں پر آتا ہوں تو یہ آپ کا راؤنڈ آباؤٹ آتا ہے میرے راؤنڈ آباؤٹ کے ریفٹ ہند سائٹ کی طرف اس صرف اگر آپ دیکھیں گے تو سیکٹر بھی آتا ہے اور اس صرف جانب جو ہے وہ آپ کا سیکٹر اے آتا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے اچھا اگر آپ میں ایک اور بات بتاؤں راؤنڈ آباؤٹ سے سٹریٹ ہوتے ہوگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کا جو ہے ایک پارک ہے جہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف ایکٹیوٹیز آپ کو ملیں گے بچوں کے لیے پڑوں کے لیے جو کہ بہت ایک پوزیٹیو ہے ان سینس آف دیٹ کہ ایک تو دی اے چی پشاور کی مارکٹنگ ہو رہی ہے کیونکہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے آج سنڈے کا دن ہے اور فیملیز آر ہی اپنے بچوں کو لے کے وہ ایکٹیوٹیز کروانے کے لیے تو یہ ایک مارکٹنگ ہے وہ انٹر ہوتے ہو انڈ تک جاتے ہو انڈ میں جو پارک ہے جناب یہ اب میرے بیک سیٹ بے آپ دیکھ رہے ہیں آرچری گیم اس کو کہتے ہیں یہ گیمز ہو گئی اور ڈیفرنٹ گیمز ہیں یہ تو میں آپ کو صرف ایک دو گیمز دکھا رہا ہے اس کے اندر اس میں دیفرنٹ گیمز آپ کو ملیں گے یہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپ او گیمز یہ ڈی اچے کوئٹا میں یہ آپ کو انشاءاللہ آنے والے سالوں میں گیمز ملیں گی اس سے پہلے یہ آپ کو گیمز پورے کوئٹا میں نہیں ملیں گی تو انشاءاللہ اس لیے میں کہتا ہوں ڈی اچے کوئٹا کی جو ویلیو ہے اس کا اندازہ اب بھی نہیں آنے والے سالوں میں ہی آپ لگا سکتے ہیں مگر جو لوگ ابھی اس ٹیم پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ یقین جانے اس اوپورجنوٹی کو اوویل کر رہے ہیں کیونکہ آج آپ لکھوں میں خرید رہے ہیں کل بھی آپ خریدیں گے انشاءاللہ مجھے پتہ ہے اور آپ ضرور خریدیں گے بٹ آپ کروڑوں میں خریدیں گے تو یہی چیز ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو آج کا ریٹ ہے وہ سب سے اچھا ریٹ ہے دیکھیں جسے لانگ ٹرم میں انویسٹمنٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے لیے پانچ لاک دس لاک تین لاکھ مائنے نہیں رکھتے کیونکہ لانگ ٹرم میں تو اس کو فائدہ ہی ہونا اس وجہ سے میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ جب آپ اس کو پرچیز کریں یہ تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کیا گولڈ پرچیز کیا ہے تو آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں آسی بھائی کیسے ہیں آپ میں الحمدللہ یہ اسپیشلی میں آج ان سے ملنے کے لیے پشاور آئے ہیں اور مجھے دی اچے پشاور کے اندر موجود ہیں اندر مجھے دی اچے پشاور ماشاء اللہ پورا گمائیا ہے اور یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں دی اچے پشاور کیسے جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے سب سے چی بات یہ ہے کہ جو ہے آپ کا سیکٹر اے اور سیکٹر بی اس میں ڈیولپ کا کام شروع ہو چکا ہے سیکٹر اے بی اور سی میں ڈیولیمنٹ کامپیٹ ہو چکی ہے اور پوزیشن بھی مل گئی ہے پوزیشن بھی مل چکی ہے اور گھر بننا شروع ہو چکی ہے یہ دی اچے پشاور سٹارٹ کب ہوا تھا یہ اے اے آہ ایسنگک یہ دو دون سیونٹی اے آہ سوری دو ہزار پندرہ دیکھیں دو ہزار پندرہ میں آپ کا دی اچے پشاور جو ہے وہ بننا شروع تھا اور دو ہزار کیس میں میں دیکھوں گا بھی دکھاتو ہوں بھی مہاں پہ بینگلوز وغیرہ بننا جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکے یہ ایک ایک اگزامپل ہے یہ ایک آپ کے لیے ایک اگزامپل لگے دیکھیں اسی طریقے سے آپ کو جہاں ڈی ایچ او کوئٹا وہ انشاءاللہ آنے والے سالوں کے اندر جو ہے آپ کو پوزیشنز مل جائیں گی اسپیشلی ارلی بٹ کی جسے رہے ہیں کہ اگلے سال تک ان کی بیلٹ کے انشاءاللہ ایکسپیکٹیشنز ہیں اسی سال کے اینڈ میں یا نیکس چیئر تک جب آپ کو پوزیشنز وغیر مل جائیں گی ہے تو پھر آئی تھنک جو ڈبلیٹ کا کام آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اسے زیادہ تیزی سے ڈبلیٹ کا کام آپ کو مجھے لگ رہا ہے دی ایچ او کوئٹا میں ہو گئے انشاءاللہ تو آپ نے سیکنڈ لیما کوئی بات بات دون سب سے اچھی بات ہے یہ آپ میرے اس جانب دیکھیں گے راؤنڈ باوٹ کے رائٹ ہینڈ کی طرف اس جانب جو ہے وہ آپ کا سیکٹر بھی ہے سیکٹر اے سیکٹر بھی اور سیکٹر سی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پانس سے چھ سال کے اندر جو ہے وہ آپ کو پوزیشن دے دی گئی اور ماشاءاللہ یہاں پہ میں نے چکر لگایا ہے دی اچھے پشاور میں اور یہاں پہ ماشاءاللہ بینگلوز بڑھنا سٹارٹ ہو گئے اور میں آپ کو سب سے اچھی ایک بات بتا ہوں جو کہ دی اچھے پشاور کا جو ایک اقتام ہے یہاں میرے بیک سیٹ پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں کے پیشن آف ہاؤس گیٹ سکس کلو وارٹ سولار سسٹم فری اور ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی تیل تھرٹی فرسٹ آگستہ تاکہ زیادہ سے زیادہ پبلک آئے یہاں پہ آکر گھر بنائے اور یہ ڈی اچھے پشاور ان کو فری آف کانسٹ جو ہے یہ سولار سسٹم پروائیٹ کریے تاکہ لوگ آئیں اور آکر اپنا گھر بنائیں میں حیات آباد جو ہے وہ میں نے پورا چکر لگایا ہے میں رنگ رونٹ کی طرف سے پورے جو ہے وہ میں نے چکر لگایا ہے پورا پشاور میں جو ہوں وہ گھوم چکا ہوں پھر میں نے یہی اندازہ کیا ہے کہ لوگوں کا تقریبہ جو آپ کی آبادی ہے پشاور کے وہ فل ہو چکی ہے اس وجہ سے جو آپ کا جو جو لوگ ہیں وہ پبلک یہاں پر ابھی آ رہی ہے ڈیوٹ ہو رہی ہے اسی طریقے سے یہ سیمپل ہے ہمارے لئے کہ جو ڈی اچھے کوئٹا ہے جساں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم سرائیب روڈ کی طرف جاتے ہیں تقریبہ آپ کی پبلک فل ہو چکی ہے اگر ہم ائرپورٹ روڈ کے اند کی طرف جاتے ہیں وہاں پر ہماری جو ہے وہ تقریباً آپ کے جو ہے زمین اوکیوپائیڈ ہو چکی ایک ہی زمین ہمارے پاس رہے ہیں وہ ہے ڈی اچھے کوئٹا ڈی اچھے کوئٹا کے اگر آپ آج پرائیسز دیکھیں اتنی ریزنیبل ہیں کہ ہم جسے آپ نے دیکھے کہ چار سے پانچ سال کے اندر ڈی اچھے پشاور کو جو ہے وہ پوزیشن دے دی گئے اس سے سب سے بڑی ایزامپل ہے کہ اگر اگر ایک پورشن میں بھی بینگلوز وغیرہ بننے شروع ہو جائیں گے تو ایک کنال کے ایک کنال کے ایلوکیشن بارکوٹ جو بھی ہے اس کی پرائسز آٹومیٹکلی جو ہیں وہ اب ہونا شروع جائیں گے یہ وہ ساری چیتے ہیں یہ وہ ساری چیتے ہیں یہ ساری چیتے ہیں جو ساری اگزامپلز میں دیکھنے کے لیے پشاور آیا ہوں اور یہ آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں میں بتاؤں وہ لوگ جو پنجاب میں بیٹھے ہوئے جو لہور میں ہیں جو کراچی میں ہیں جو راولپنڈی اسلامباد میں ہیں آپ لوگوں کا کبھی پشاور چکر لگے ضرور آپ آکے چکر لگے کیونکہ ایک similarity دکھائی دیتی ہے مجھے ڈی اچھے پشاور میں اور ڈی اچھے کوئٹا میں نو ڈاؤٹ کہ جو ڈی اچھے کوئٹا ہے صرف ان لوگوں کا انیسٹرز کا اور جو پبلک ہے ان کا روجہان بہت زیادہ ہے اس کے جو اگر آپ کو میپ دیکھیں گے جو ڈرون سے ہم شوٹ کر چکے ہیں اس کی ایک اپنی خوبصورتی دکھائی دیتی ہے اس لیہ سے میں نے دیکھے تو ڈی اچھے پشاور بہت مجھے چھوٹا دکھائی دیا ہے اور ڈی اچھے کوئٹا جو ہے وہ کافی بڑا ہے آپ اس کے من بلوڑ کا ہی آپ دیکھ لیں جو جو روڑ ہے اور جو اس کا ڈسٹنس ہے اس سے ہی میں نے کمپیر کر کے اندازہ لگا لیا تھا بٹ بٹ یہ وہ سارے ڈی اچھے پشاور ایک ایسی اگزامپل ہے ڈی اچھے کوئٹا جو آگے انشاءاللہ تعالیٰ اب تک کا ڈی اچھے پشاور بڑا کامیاب مانا جا رہا ہے اور اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آنے والے سالوں کے اندر ڈی اچھے کوئٹا سارے ڈی اچھے کو انشاءاللہ تعالیٰ قروس کر جائے گا جو میری ایسیسمنٹ ہے انشاءاللہ اللہ نیکس ویڈیو میں چھوٹی چھوٹی کلپس میں بنا رہا تھا میں لاہور بھی گیا ہوں لاہور ڈی اچھے دکھا ہوا میں نے اسلامباد ڈی اچھے دکھا ہوا میں نے پشاور ڈی اچھے دکھا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو آپ کو لوگوں کو دکھاؤں گا انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ڈیچ چکوٹا کی ڈیلیمٹ کا کہاں تک ہو جا مجھے اجازہ دیجئے گا انشاءاللہ میں نئی انفرمیشن نئی نالج کے دوبارہ حاضر ہوں گا آپ لوگ کی خدمت میں اللہ حافظ